اسلام علیکم ناظرین ناظرین کرام یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس نے اپنی زندگی پاکستان کے اوپر قربان کر دی ہوا ناظرین کرام کچھ ہوں کہ تو ناظرین کرام بریک فورڈ یونیورسٹی کا شمار برطانیہ کی بہت بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا شمار دنیا کی پچاس بڑی اور برطانیہ کی ٹوپ ٹین میں شمار ہوتا ہے دوزار پانچ میں یونیورسٹی کو ایک چانسلر کی ضرورت تھی پوری دنیا سے سو سے زیادہ سکولرز اور بزنس مین کو بلایا گیا جن میں زیادہ تداد برطانیہ امریکہ اور جرمن سکولرز کی تھی اور ان سامنے سے پاکستان اور انڈیا میں سے صرف ایک بندے کو بلایا گیا سلیکشن سے پہلے جرمن سکولرز کو بہت مضبوط اور اچھا چانسلر مانا جا رہا تھا لیکن تب ساری کہانی ایسے چینج ہوگی کہ جب ٹیلنٹ لیڈرشپ موڈر سٹڈی بحث میں پاکستانی نصاب نے باقی سب کو پیچھے چھوڑ گیا اس ہال میں بریک فورڈ کے تمام امیدوار اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر تاریاں بجا کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گئے تب ایک جرمن سائنٹس اس سکولرز کے پاس آیا اور اسے کہا اس پوسٹ پر تم مجھ سے زیادہ قابل بندے ہو کبینہ کی اکثریت نے اس سکولرز کو منتخم کر لیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بولو تم کتنی تنخال ہوگے تو اس وقت اس سکولر نے تاریخی الفاظ کہے تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پیسے کمانے بلکل بھی نہیں آیا تعلیم اور دولت کا موازنہ ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں کرتا دراصل میں ایک ایسے ملک سے ہوں جہاں پر لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولتیں نہیں ملتی ہمارے ملک کے پیسے والے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر عالی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے گریب لوگ اپنے دل میں ہی حسرت لے کر مر جاتے ہیں میرے خیال سے صرف یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے امیر اور گریب میں فرق دن با دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے میری دل کی یہ خواہش ہے کہ میرے ملک کے وہ لوگ جو دوسرے ملک میں جا کر عالی تعلیم اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ لوگ اپنے ہی ملک میں رہ کر ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور بریٹ فورڈ جیسی یونیورسٹی کی ڈگری بھی حاصل کر سکیں اور اس لیے میں بریٹ فورڈ یونیورسٹی کو ایک ہی شرط پر جوائن کروں گا مجھے میرے ملک کے لیے یہ سہولت دے دیں تو میں آپ کا کبینہ کے تمام ارکان یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسا بلکل بھی ممکن نہیں کہ ہم پاکستان میں اپنی ڈگری کو مطارف کروا دیں اس وقت وہ پاکستانی بندہ مجھ کلا کر بولا کہ اگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ بریٹ فورڈ کی ڈگری کو پاکستان میں مطارف نہیں کروا سکتے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ پاکستانی بندہ بریٹ فورڈ یونیورسٹی کے لیے چانسلر منتخب کر رہے ہیں بات یہاں پر آ کر رک گئی اور وہ سکالر اٹھا اور چلا گیا جب وہ سکالر چلا گیا تو بات میں کرس ٹیلر نے اپنی کبینہ سے مشابرت کرتے ہوئے کہا اس بندے کو ایسے نہ جانے تو اس بندے میں کچھ کر کے دکھانے کی صلاحیت موجود ہے جو بندہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو اور کچھ کر دینے کا عظم بھی ہو وہ بندہ کام کا ہے اور پیسے کا تو لالچ بلکل بھی نہیں کرتا آپ اس کی بات مان لیں تو اسی وقت کبینہ نے اس کالر کو واپس بلائیا آپ کی تمام شرائط ہم قبول کرتے ہیں آپ بریٹ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب کیے جائیں گے آپ پاکستان میں جہاں چاہیں جیزے چاہیں ہمارے کیمپس بنا سکتے ہیں وہ اس کالر نو سال تک بریٹ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا انیس سو چھاسی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ بریٹ فورڈ یونیورسٹی میں کوئی ایک ایسا بندہ تھا جو اتنے لمبے عرصے کے لیے چانسلر منتخب رہا اس عرصے کے دوران اس نے پاکستان میں نامل یونیورسٹی بنائی نامل یونیورسٹی میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو طلبہ کو وہی ڈگری ملتی ہے جو بریٹ فورڈ یونیورسٹی آف لنگن میں پڑھنے والے اور کروڑوں پیسے خرچ کرنے سے ڈگری ملتی ہے وہی ڈگری نامل یونیورسٹی میں ملتی ہے تو ناظرین کرنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شخص کون ہے تو میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرنا وہ شخص عمران خان ہے وہ منافق خان طالبان خان یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کے نام سے جانا جاتا ہے مگر ناظرین کرنا میں اپنی زندگی میں ایسا پہلا منافق بندہ دیکھ رہا ہوں جو پیسے کا بالکل بھی لالچ نہیں کرتا اور ایسا لالچی انسان دیکھ رہا ہوں غدار دیکھ رہا ہوں جو ملک سے باہر جا کر بھی پیسے سے اوپر اپنے ملک کو رکھتا ہے اپنے ملک کو پیسے سے زیادہ ترجید دیتا ہے اور اگر کسی بھی میرے دوست کو میری ان باتوں پر شک ہو غلط ہو تو وہ اپنے تائیں سرچ کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسے ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جا کر ریسرچ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے آپ کو یہ ضرور پتا لگے گا کہ نمل یونیورسٹی کا بریٹ فورٹ یونیورسٹی کے ساتھ الہاق ہے اور وہ کیوں ہیں وہ آپ ریسرچ ضرور کیجئے گا نمل یونیورسٹی کا بریٹ فورٹ یونیورسٹی کے ساتھ الہاق کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھنے والے نمل یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کو بریٹ فورٹ یونیورسٹی کی ڈگری دی جاتی ہے اور یہ سب ممکن ہوا صرف اس ایک شخص عمران خان کی وجہ سے ساری 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 طالبان خان منافق خان یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا امید کرتا ہوں ناظرین کرام جو ذہنی غلام نہیں اور جو منافقت نہیں کرتے اور جو سچے پاکستانی ہیں انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی انہی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ تاکہ پاکستانی یہ جان جائیں کہ عمران خان نے ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیا کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں